اینڈس ہاسپٹل کا کسی دن میں آپ کو تعریف کرواؤں گا دیندار لوگوں کے ہاتھ میں انہوں نے اسی بیس پہ ہسپتال کی بنیاد رکھی ہے اور آغا خان کو پیچھے چھوڑ دی آغا خان ہاسپٹل کو انہوں نے ہر غریب کا علاج بالکل فری ہے مگر علاج کا میار آغا خان ہاسپٹل سے بھی زیادہ بولو بھائی فری میں آپ کو وہ علاج کرا رہے ہیں جو آغا خان ہاسپٹل بھی یا اس کے قریب قریب بات آ رہی ہے سمجھنے جن لوگوں نے انڈس ہاسپٹل کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یو ایس اے میں امریکہ میں اتنے میاری ہسپتال نہیں ہیں اور فری پھوکٹ میں کوئی غریب سے غریب آدمی چلا جائے ایک دھیلہ اس کے پاس نہیں ہے اور بیماری ایسی ہے جس پہ کئی کئی پچاس پچاس لاکھ روپے خرچ ہوں گے ایک روپیا بھی آپ سے وصول نہیں کرتے ہیں میں انڈس ہاسپٹل پر ایک تفصیلی بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا میں یہاں تک کہ ہسپتال کی انتظامیہ نے ایک دفعہ مجھے واقعہ سنایا کہ ایک غریب آدمی آیا جو ٹی بی کا مریض تھا ہسپتال سے باہر جو ہے نا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہاسپٹل کے گیٹ میں جب آپ داخل ہو گئے تو سمجھ لو امریکہ میں داخل ہو گئے آپ بلکہ امریکہ سے بھی کسی اچھے ملک میں داخل ہو گئے بس انٹری مشکل ہے صحیح ہے نا کیونکہ جب فری میں ہو رہا ہے تو لائن بولو نا بھائی لائن بہت بڑی لگی ہوئی ہے دو دو تین تین دن پہلے جا کے آپ اور انہوں نے وقف میں یہ اصول رکھا ہے کہ کوئی اقربہ پروری کوئی تعلق کام بولو نا بھائی نہیں آئے گا یہ پہلے سے کہ بھئی یہ جو اس کے منافع ہیں نا ان لوگوں کے لئے وقف ہیں جو بھی یہاں پہلے آئیے پہلے پائیے گی بیس اب کوئی بھی آ جائے کہ کچھ بھی ہو اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ کس کا مامو ہے کس کا چچا ہے کس کی پھپی ہے کس کی خالہ ہے تو غریبوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے وہاں پہ نمبر دیر سے آتا ہے کیونکہ اب ظاہر ہے فری میں جب آہا خان جیسا علاج ہو رہا ہوگا آہا خان ہسپیٹل جیسا تو سب جائیں گے نا تو لائن لگی ہوئی ہے لائن یعنی ہسپیٹل کے گیٹ کے باہر ایسے ہیں جیسے بورڈر کے اس پار ہوں آپ ٹھیک ہے نا آپ کا نمبر آ گیا اور آپ اندر چلے گئے تو آپ کے موجہ ہی موجہ بہترین کھانا آپ کو ملے گا بہترین علاج آپ کا ہوگا سارے جو مہنگے بہنگے ٹیسٹ ہیں فری میں ہوں گے آپ ایک دھیلہ بھی نہیں لیتے ہیں بہترین انتظامیاں کیونکہ اس کی بنیاد کس تقوی پر تھی بزنس پر بولو نا نہیں ہے وقف کی بیس پر یہ سارا کام کی ہے انہوں نے کہ ہم وہاں سے آسپیٹل بنائیں گے جس کی آمدن کس کے لیے وقف ہو غربہ کے لیے تو جب بے سی وقف اللہ کی رضا ہے تو پھر اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ اس کے مامو آگئے تو اس کو اٹھا آگئے اس کو پہلے لے کر آؤ یا یہ کہ تھوڑے سے تو پیسے تم دو نہ بھائی یا یہ کہ چونکہ غریب آدمی ہے تو اتنے مہنگے ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے تم ماں سے کروالو پٹھیل پڑا سے بیس روپے کا ٹھیک ہے نا تو انہیں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ ٹی بی کا مریض آیا اور اس ٹی بی کے مریض کا ہم نے علاج کیا اس کو ہم نے دوائیں دی پھر ہی میں مہنگی مہنگی دوائیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مریض ٹھیک ہونے کا نام بولو بھائی نہیں لے ہم نے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے پتہ یہ چلا کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے یہ یہاں سے دوائیں لے جا کے دکان پہ بیچ کے پیسے لیتا ہے اور گھر کے لیے راشن خریدتا ہے تو پولیسی چینج کی ہے کہ اگر کوئی ایسا غریب ہوگا جس کے گھر میں راشن نہیں ہے تو علاج کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں راشن ڈلوانا بھی ہسپٹل کی بولو بھائی کیونکہ یہ یہ ہے انچونس میں اور وقف میں بولو بھائی انچونس کمپنی تو غریب کو پولیسی دے گی نہیں لہذا انشورنس کمپنیاں باہیمی تعاون کی بیس پہ نہیں بنی یہ بزنس ہے بزنس اور تعاون کی بیس پر یا وقف کی بیس پر اس قسم کے جو ہسپٹل ہیں وہ ہیں جو جتنا زیادہ غریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں بھائی ایک آدمی کے گھر میں آٹا نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے یا ٹی بی سے مر جاؤں یہ مجھے برداشت ہے لیکن گھر میں روٹی تو ملے تحقیق کرتے ہیں پہلے ایسے نہیں کہ جو بھی آ پتہ چلا آدھے نمازی پہنچ گئے وہاں پہ ہے بھائی معذرت ایسا تو آپ لوگ نہیں ہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں تو تحقیق کی بھائی واقعی اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے تو ظاہر ہے ہمارا مقصد کیا اس کا علاج کرنا تو ایسے آدمی کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس کے گھر میں روٹی کا انتظام بولو نا نہ کیا جائے تو لہذا ہسپیٹل کی ذمہ داری ہے اب اس کو روٹی کیوں کھلا رہے ہیں تاکہ ٹی بی کا مریض ٹھیک ہو جائے انشورنس کمپنیاں ایسا بلکہ وہ ٹی بی والے کی تو لائف انشورنس کریں بولیں نگل پتلی گلی سے بولیں گے وہ اس کو بلاؤ ارنلڈ ہے تھا وہ جو امریکہ کا تھا ارنلڈ اس کو بل لے اس کا انشورنس کریں گے تو اس بیس پر آپ لوگ کام کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا چیزیں خرید خرید کے وقف کریں اور وقف کے بعد پھر ایک بڑا فائدہ ہی کہ اگر آپ کی نیت بدل گئی تو وہ بس اللہ کی ملکیت میں گیا تو ایک پکا ڈھکا مہر لگ جائے گی کیونکہ انسان پر کنجوس ہے نا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ دکان ہے تو میری مگر اس کا پروفٹ میں صدقہ کر دیا کروں گا بعد میں نیت بدل گئی تو صدقہ کرنا چھوڑ دیتا ہے لیکن جب ایک دفعہ وقف کر دیا اب ریورز گیر بولو بھائی نہیں ہے اب وہ ایسی چیزیں کہ اللہ کہتے ہیں اب تمہیں ثواب مل کے رہے گا اب تمہیں ثواب تو اور کیا چاہیے بھائی اگر ہمیں لازمی اللہ ہمارے مقدر میں ثواب لکھ دیں کہ اب تو مل کے ہی رہے گا تو اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے موسیقی موسیقی